موسیقی 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 چیز پتا ہونے چاہیے آپ کو اپنی بیسک سیلری کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کیونکہ میں جو بھی آپ کو جانکاری دینے والا ہوں وہ ساری بیسک سیلری کے اوپر ہی رہے گا ٹھیک ہے تو بیسک سیلری کو جاننے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے بلکل سمپل سا طریقہ لے کے آیا ہوں میں ایک میں نے ایک سکن شوٹ لیا ہوا سیلری سلیپ کا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے اگر آپ دیکھیں گے تو اگر سب سے سٹارٹنگ میں دیکھیں گے تو آپ کو بیسک سیلری لکھا ہوا ہی نظر آئے گا جو بیسک سیلری کا اماؤنٹ ہے پانچ ہزار چار سو پین تاریز ڈیو ہے فائف تاریز فور ہنڈڈ فورٹی فائی روپیس تو یہ آپ کی بیسک سیلری ہے ساتھ ہمیں اچارے بھی ہے کچھ میڈیکل ساتھ ہمیں اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو ایمپلائی کنٹیویشن آف پی ایف جو آپ کا ایمپلائیر ہے وہ اس کا بھی کچھ کنٹیویشن ہوتا ہے اور ساتھ ہمیں ایس آئی سی کا بھی کنٹیویشن کچھ ہوتا ہے آپ کے ایمپلائیر کا تو وہ دنوں کو پلس کر کے آپ کا جو منتلی سی ٹی سی بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے جو نیچ سیلری بنتی ہے وہ آپ کی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے نیچ سیلری لکھی ہوئی ہے تو یہ آپ کی نیچ سیلری سیلیپ ہے اس میں آپ نے صرف ایک ہی چی دیکھنا ہے آپ نے اپنی سیلری سیلیپ اوپن کرنی ہے آپ بیسک سیلری آپ نے دیکھئی ہے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے فائیف تھاؤزن بھوڑھ ہنڈر فورٹی فائیب تو آپ کا اماؤٹ کچھ الگ ہو سکتا ہے تو آپ اپنی سیلری سیلیپ دیکھیں تو چلیئے آگے آپ دیکھتے ہیں جو آپ کے کوشن سے اس کے بارے میں میں آپ کو اس کے انسلز آپ کو آگے مل جائیں گے میں نے ایک ٹیبل تیار کیا ہے اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کی یہ دیکھیں میں یہاں پہ آگے ہوں جیسے میں یہاں پہ آتا ہوں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ employment provident fund کا یہ دیکھیں جیسے آپ یہاں پہ آئیں گے تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ scheme name ہے کو scheme name سے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا scheme name ہے employee provident fund یہ دیکھیں employment provident اسی کو آپ کا پی ایف کہتے ہیں اب اس میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ دیکھا ہو employee contribution employee جو آپ ہے اس کا contribution اتنا ہوتا ہے ڈویل پرسنٹ کا تو جو کوشنس ہوں وہ دیرے دیرے اب وہ کلیر ہو جائے گا جو employment contribution ہوتا ہے وہ 12% کا ہوتا ہے اور یہاں پہ اگر دیکھیں تو employee contribution ہے وہ 3.67% کا ہوتا ہے کس میں employment provident fund provident fund میں سیکنڈ اگر نیچے دیکھیں گے تو employee pension scheme employee pension scheme اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو employee کا کوئی contribution نہیں رہتا ہے 0% رہتا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو employee contribution اس میں 8.33% کا رہتا ہے اگر آپ یہ دونوچی دیکھتے ہیں اگر یہ دونوچی دیکھتے ہیں اگر دیکھیں گے تو آپ کا یہ 12% آپ کا contribution اور ان دونوں کو پلس کرنے کے بعد یہ بھی 12% ہی بنتا ہے تو اس کا بھی employer کا بھی آپ کا 12% کا contribution ہے employer کا بھی 12% کا contribution رہتا ہے سیکنڈ کچھ یہاں پہ آپ کو دیکھیں گے آپ تو employees deposit limited insurance کا کچھ percent کرتا ہے وہ آپ کا employer دیتا ہے اس میں آپ کو نا کے برابری ہے اس میں آپ کا کچھ نہیں ہے نیچے اگر آپ دیکھتے ہیں ہے تو EPF administrative charges ہوتا ہے کچھ پرسنٹ کا وہ بھی آپ کا employer دیتا ہے آپ کو آپ کا کچھ دیکھتا ہے نیچے سیکنڈ بھی آپ کا 0.01% ہوتا ہے تو آپ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ نے صرف دو چیز دیکھنی ہے وہ دو چیز کیا ہے آپ نے صرف یہ چیز دیکھنی ہے یہ دو چیز ہم دو چیز کی بات کریں گے صرف نیچے آپ چھوڑ دیجئے تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا 12% کا آپ کا شر آپ کا شر ہوتا ہے اس میں اگر آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ ایک پی اے ویڈرو کروا رہے ہیں اگر پی اے ویڈرو کروانے جاتے ہیں تو آپ کتنے پرسنٹ پی اے ویڈرو کروا سکتے ہیں آپ جو ایمپلوئے پروویڈنٹ فانٹر میں جتنا بھی اماؤنٹ ہے وہ ہی آپ ویڈرو کروا سکتے ہیں مطلب یہ دونوں یہ پلس یہ یہ آپ ویڈرو کروا سکتے ہیں بٹ یہ جو ہے یہ ویڈرو نہیں کروا سکتے ہیں یہ ایٹ پوائنٹ تھری ڈو پرسنٹ آپ ویڈرو نہیں کروا سکتے ہیں تو یہ اپنے ویڈرو کب کروانا ہے اس کے لیے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو بتاؤں گا تو اس کی کچھ ٹرمین کنڈیشنز ہوتی ہے اس کو اس کو ویڈرو کرنے کے لیے تو وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں میں صرف یہی آپ کو بتانے والا ہوں تو چلیے آپ کے پاس جو یہ پسٹ ہے یہ پسٹ갤 میں اپ nicer میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ دیکھیں گے یہ کہ آپ کا جو کسٹ ہے وہ اس طرح کہتے ہیں آپ کا کیلین کر سکتے ہیں گی یہ 12% آپ کا بیسک سیلری کا ہوتا ہے بیسک سیلری بھی آپ کو کلیر ہوگی بیسک سیلری آپ کو کہاں پہ ملے گی آپ کو آپ کے سیلری سے بیسک سیلری ملے گی اس کا 12% آپ کے پی ایف میں جمع ہوتا ہے دوسرا ایمپلوئے جو آپ کا ایمپلوئر کا کونٹیویشن ہوتا ہے وہ بھی 12% کا ہی رہتا ہے لیکن آپ کا جو ایپی ایف اکاؤنٹ میں ہے وہ 3.67% ہی جاتا ہے پلس 8.33% آپ کا ایمپلوئے پینسن سکیم میں جاتا ہے ٹھیک ہے تو تیسرا جو کوششن آپ کے دیماغ ہوتا ہے کہ آپ کتنا کروا سکتے ہیں اگر آپ جو کروا سکتے ہیں وہ آپ اپنا 12% کروا سکتے ہیں اور ساتھ میں جو آپ کا ایمپلوئے 3.67% جو آپ کے ایف اکاؤنٹ میں ڈالتی ہے جو رہتا ہے ان کا وہ آپ کروا سکتے ہیں باقی کا جو 8.33% ہے جو آپ کے جو آپ کا ایمپلوئر آپ کے ایف اکاؤنٹ میں ڈالتا ہے وہ ایف اکاؤنٹ میں نہیں جاتا ہے وہ آپ کا جاتا ہے ایمپلوئے پینسن سکیم میں تو وہ آپ کیسے ویڈرو کروائیں گے اس کے لیے کچھ ایک ڈرم ڈرم ویڈیو میں بتا دوں گا تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریے اور میرے چینل کو سبسکرائی کرنا مت بھولیے اور ویڈیو کو شیئر کرنا بھی مت بھولیے بائی بائی دوستو دھنیواد تھینکیو